جو حدیث عبادہ بن سامت وریف کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس میں نسائی شریف کا عبادہ بھی تھا میں نے نسائی کھول کے سامنے رکھی میں نے کہا صادق صاحب نے جو آخری جمعہ لکھا نا اس میں فَإِنَّهُ لَا شَلَاطَ لِمَا لَمْ لَمْ يَقْرَبِهَا یہ نسائی میں نہیں ہے ہر باہر صاحب کہنے کہ ایسا ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو گیا ہے ہو سکتا کیا؟ اب وہ دیکھے دونوں طرف کتاب کو مولی صاحب یہ کیا ہے؟ جتنا دو کا؟ میں نے کہا یہ تو اس کا ہے جس کا نام صادق ہے جن کا نام کچھ اور پتہ نہیں وہ کیا کرتے جس کا نام صادق ہی کچھ لکھان گیا ہے پھر میں نے کہا کہ یہ بین سطور میں لکھا ہے نافع بن معمول کے بارے میں کہ مستور ہے اس کا پتہ نہیں اس کے حالات پردہ کفا میں ہے کہ یہ قاول اعتماد ہے بھی یا نہیں جو بات یہاں ہے وہ لکھی نہیں جو نہیں ہے وہ لکھ دی میں نے کہا اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں یہ روایت کروں آگے کیا ہے وَالْقَوِلُ قَوْلِهِ تَعْلَى وَعِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَ مِعُوْلَهُ وَانْسَتُوْ لَانْنَكُمْ اور آگے وَعِذَا قَرَا فَانْسَتُوْ اس آیت کی تشریف میں کہا اگر میر برد میں حدیث صحیح بھی ہو تو یہ آیت اس کے بعد ناظر دے اب وہ بڑا حیران ہیڑناس ہے اب چاروں معلومی بیٹھے سامنے ان کے اے تبیل یہ بتاؤ یہ کیا ہے میں تو سوچ نہیں سکتا ایسی بات اگر کتابیں سامنے ہوتے تو میں کبھی ہم ان کی یہ بات نہ مانتا کیس طرح کا بوکھا ہوں گا وہ جو سائنس تیچر تھا نا وہ ذرا پیچھے بیٹھا تو پیچھے انسو یوں کرے معلومیوں کو جواب دو جواب جواب دو جواب اب وہ بیٹھارے جواب کیا دے کتابیں سامنے رکھ لئے تو وہ پیچھے جو چھوڑو یار تجھے پتہ تو ہے نہیں لیکن وہ جواب دو جواب آخر جب دیکھا نا کہ ان کو کوئی بات نہیں آتی تو مجھے کہنے لگا معلومی صاحب اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معلومی صاحبان صرف چھے کتابیں پڑتے ہیں آپ تو پتہ نہیں کہیں سے چھے سو کتابیں پڑ کر آگئے ہیں میں نے کہا یہ کتاب ان چھے میں سے ہی ہے مسائی ہو نہیں ہے نا میں نے کہا یہ کتاب ان چھے میں سے ہی ہے اب وہ پجابی میں کہتا ہے کھوڑے ہو تو ہمیں چھے میں نہیں آتی ہیں کھوڑے ہو تو ہمیں چھے میں نہیں آتی ہیں وہ پیچھا نمبر یہ ہے کہ ہم چھے کتابیں مانتے ہیں اور اس نے کہا کہ حضرت اگر کوئی این چھے میں سے یہ بیس لیا ہے پھر کیا کروں مان لو میں نہیں آپ کیا کروں جی اب یہ ہے کہ فارم ایک شرط لگا دو کہ یہ لفل ہوگا تو میں مانوں گا برنام ہے اسی شرط کے مطابق حدیث ہو گویا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے پاک پاگمر کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ یا اللہ دین کا مسئلہ بتانا ہو تو لفظ ہم سے پوچھنا ورنہ آپ نے اپنی طرح سے لفظ بول دیا تو ہم نہیں مانیں گے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ حضرت آپ نے بھی مسئلہ بتانا ہو تو فکرہ ہم سے پوچھ لینا اگر وہی حقہ جو ہم نے لکھا ہوا آپ بیان فرمائیں گے تو ہم مانیں گے ہم نہیں مانیں گے تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث نہیں اپنی شرط پر ایمان دکھتے جو ہمیں شرط لگا دے یہ لفظ ہونا چاہیے ان کے اشتہار دیکھ اس میں شرطیں لگی ہوتی ہاتھی شرط نہ ہو ہوتی ہے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میں کچھ ہوں گا ہوں کھلی تھا کوئی بیس حدیث سنا دے میں کان نہیں حدیث نہیں سنتا تھا یہ صرف انگلی ہوتی تھی کہ یہ لفظ آیا ہے نہیں آیا نہیں آیا میرے تو صرف نہیں ہوئی نہیں آیا نہیں ہم چڑھا گیا تو چار چوکھا نمبر کیا ہے شرط لگا دو ٹھیک ہے میں کھا کہ اب آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا پڑا ہوا تو نہیں میں نے شرط بھی لگا دی اور اتفاق سے تین ہی کتابوں میں حدیث بلکل اون ہی لفظوں میں مل گی اسی شرط کے مطابق مل گی اب کون سا تریکہ رہا گیا انکار کرنے کا انکار کرنے کا انکار کے کیوں خم کھا ہن کیوں سے کر کر آگے ہو دو حرف اور اب حدیث ماننے کے لئے تیار بیٹھے کہ ہم کیا کریں شرط پوری ہو گئی ہے پھر میں اب پانچ ماہ نمبری آت کرنا کیا کہ جب کوئی اور صحابہ میں رہ جائے انکار حدیث کا تو پھر تین مرکن ہے ضعیب ہے ضعیب ہے ضعیب ہے وہ اٹھٹ میں گیا نا تو وہاں تکریر کے بعد ایک غیر مقل بچارہ بابا پچھان بھوڑا اور وہاں زواد دوارتا جگڑا پڑ جاتا ہے نا بھوڑا بچا اور کہیں دواریم ہے دواریم ہے ساتھ اپنا نہ لے جائے مجھے سمجھنا ہے کہ یہ کیا کیا رہا ہے جانتیزی مرکن ہے دواریم ہے پھر مجھے سمجھایا کہ یہ تو بچارہ پانچ ماہ نمبر سنا رہا ہے آپنا کتنے نمبر ہو گئے پانچ اس نے کہا کہ حضرت پھاب تو ماشاءاللہ جبرائیل پریتہ بھی آیا ہے تو مل سے حدیث منواہ نہیں سکتا کچھ بھی نہیں میں نے الیاز پیسن کی وہ چارس چاریس حدیثیں ہیں نماز سے نکال لی گئی وہ لاکار تقسیم کرائیوں کاڑے میں ایک دکان دارتا اس کے ادھر بھی گئے رہا ہے وہ کبھی دکان ادھر بھی اور روز گیا دیتے رفع جاننا کبنے کی کوئی حدیث نہیں اس نے پڑھی اس نے کہا تو ان کا دل یہ دیکھو دو حدیثیں لکھی اب وہ کیا بکھا رہا ہے حدیث حدیث بکھا رہا ہے کہتے ہیں تمہارے فکہ میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہا فکہ کی بات میں نبی کے حدیث مان لو نہیں مانتے ہم تمہارے فکہ میں یہ لکھا ہے انہوں نے کہا میں تو فکہ پڑی نہیں تو انہوں نے کہتے ہیں حدیث نہیں میں حدیث رہا ہوں اب وہ سارے کچھے کو کیا بات اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں ہم ہیں اہل حدیث میں کہتا ہوں حدیث مان لو کہتے ہم نہیں مانتے یہ کیسے ہے نا دیتے میں وہ میرے پاس آیا کہنے کہا مولی صاحب آج مہجد فضل ایک نین دن نہیں ماننی حدیث ہے ایک نین دن میں نے کہا شاید آپ سمجھتے ہوں کہ یہ دکان دات ہیں ان کے مولوی بھی نہیں مانتے مدرسے میں جا کے دیکھتے ہیں اب کوچھ رہی ہو ان کے مدرسے میں شاکل حدیث صاحب پڑھا رہے تھے حدیث خرقیوں کو دیکھ کر پھر غصہ آ جاتا ہے بیچاروں کے ادھر ہی شروع ہو گیا وہ نے بیان کرو کیا کہ اللہ کے نبی پاک کی حدیث محدثی نے کچھ کی ہزاروں میلوں کا سفر تاکی ابو کے رہے پیاسے رہے کتنے ظالم ہیں یہ حنفی کے حدیث مانتے نہیں وہ کچھ رہا سنتا رہا جب درس ختم اس نے کہا حضرت آپ نے ماشاءاللہ بہت کچھ بیان کیا محدثی ان کے بڑی مہنز کی آج میں بھی چالیس حدیثیں سنانے آئے ہوں ذرا سن لینا نہیں پہلے مجھے کہا کونسی سنانی ہے نے کہا جی حدیثیں نبی پاک کی ہیں آپ کے دستوں کی ضرورت نہیں کہ اگر آپ اجازت دے تو میں نبی کی حدیث سناوں میں نے اپنے نبی پاک کی حدیث پڑھنی ہے آپ کے خیالے سے میں بات سوڑا ہوں گا کہ نہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے وہ نہیں سنے گی نے کہا میں سنا کے جاؤں گا آج اس نے پہلی پر ہی انہوں نے پٹائی شروع کر دی اب وہ احران ہے کہ میں کوئی گالیاں نہیں دے رکھا نبی پاک کی حدیثیں سنا رہا تھا اس نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے پٹائی تو میری خوب ہوئی لیکن میں بھی پوری چاری سنا کے آیا اور کہتا ہے کہ گالیاں شاید انہیں چار سو بھی ہیں مجھے حدیث سنگا تو کتنے نمبر ہو گئے پانچ ہوں نے نا بھی اس نے کہا کہ یہ پانچ نمبر تو ہو گئے حدیث کے انکار کرنے کے لئے اب کوئی مجھے حدیث منوا نہیں سکتا اب ایک بات کا جواب سمجھا دیں کہ جو محصول انہوں سے پانچا گیا ہے کوئی حدیث پڑھا رہا ہے کوئی فکہ پڑھا رہا ہے کوئی صرفنا پڑھا رہا ہے میں کیا پڑھوں گا جا کے اور تو کچھ ہے نہیں اس نے کہا چھتا نمبر یاد کر لو چھتا نمبر یاد کر لو چھتا نمبر یاد کر لو وہ کیا اس نے کہا جو کچھ وہ پڑھائیں کہہ جنہ غلط ہے وہ نماز پڑھے کہہ جنہ غلط ہے وہ جمعہ پڑھے کہہ جنہ غلط ہے جنہ وہ جنہدہ پڑھے کہہ جنہدہ غلط ہے جنہدہ حدیث کے مطابق نہیں ہے حدیث کے مطابق کیسا ہے آرام والے میں ان کے مارگرے جنہدہ پڑھایا چھے مہینے کی بچی تھی تو یہ جنہدہ غلط ہے وہاں سے پڑھاتے ہیں اس میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کے پہلے خامن سے اچھا خامن دینا بھی سکھا پہلے خامن سے اچھا خامن دینا بھی اب بچی تھی چھے مہینے بھی ہمارا ایک شاگرد بنا رہتا ہے بچارہ وہ گھر سن رہا تھا آواز وہ چلا گیا وہ لڑکی کے غلط کے پاس پیار گیا بچی فورسو یاد کی تو بچی کے پاس نے خامن کا نام کیا تھا اس کا تو رنگ سرک ہو گیا اس نے کہا ہے کیا بچی ہے شرم نہیں آتی چھے مہینے کی بچی خامن کا نام لیتا ہے میں نے کہا میں نے تو ابھی ایک کا لیا اس نے تو دو کروا دی ہیں اس نے کہا میں یہ دعا پڑی گئی ہے نہیں وہ مشکات ترمیوں ہی لگا انہوں نے کہا دیکھو کیا مہینہ لکھا ہے نیچے اب وہ لڑکی کا باپ بڑا پڑی چھے مہاری شاگ یہ کیا دیش ہے دیش ہے انہوں نے کہا مہینہ صاحب خدا کے لیے اپنی بچی کو بیچھو کے چار کروانا تو دیش ہے مہینے میں لیکن ہماری بچیوں کا ایسا جنادہ خواب نہ کیا کرو تو چھٹا نمبر کیا ہے کہ جو کچھ ہنپی کرے کہہ دینا غلط ہے غلط اب وہ بچارہ سندھ لے کر رہا پورے چھے نمبر سیکھ کے وہاں آگیا جا کر کے ماہ کی طرح مسجد میں ہمیں کسی نے مسجدہ پوچھنا ہوں تو پوچھ لینا وہ لوگ رشنے لگے کہ یہ کنیائی مہاروی آگیا ہے کہ دروادہ جوزی شاہب تو پہر پاکتا دی راڑ گا کہ میں حاضر ہوں تو مسجدہ پوچھنا ہوں تو پوچھنے تیرے علم کو دیمک لگ رہی ہے تو ضرور سوگی ہوں تو پوچھ رہیں گے کچھ این سے نہ نیر ہے ہماری حرام کار شکل کہ کار بھی دوڑ گا کہ اس طرح تو یہ مہاروی کامو نہیں آگی جب تا نمبر استعمال نہ ہوئے سوہ جناب بار گیت پر کھڑا ہو گیا بچے بکارے سکول جانے والے چوٹے چوٹے نکر رہے ہیں ایسے قرآن پڑ کر دیکھو بڑا اور نہیں کیا پاک یہ ہے آجی قرآن پار کونسہ پار ہے پندر مان کلمہ یاد ہے یاد ہے سناو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غیت ہے اب سارے علاقے میں شور مچ گیا کہ بھی مولوی شاہبان کو پہلے بھی پڑھ کر آتے رہے علاقے میں لیکن یہ مولی شاہب کچھ زیادہ ہی پڑھا ہے چودہ سو ساہوالی نماز بھی غلط ہے چودہ سو ساہوالی جمعہ بھی غلط ہے چودہ سو ساہوالی کلمہ بھی چودہ سو ساہوالی جنادہ بھی کچھ زیادہ ہی پڑھ گیا ہے بجارہ مولوی اب جناب مولی شاہبان نے بھی تبجیو کی کہ پوچھے تسیح حضرت باپ کیا ہے اس نے کہا بناہ کر لو تو بغیر کشورت مک سکتی لیکن بناہ کر لو اس نے کہا اچھا مناہدرہ تیہ ہو گیا زہر پیر سے بھاگی آ رہا ہے کہاں جی خان پر جا رہے ہیں کیا بات ہے منہہدرہ کس مصرح پر اس نے پوچھا کہ صحیح کلمہ کیا ہے لَا إِلَا إِلَّا وَا مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ لَا إِلَا إِلَّا وَا مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللَّهِ اب لوگ آگئے ہیں کہ جی حضرت بھی کیا بات ہے مناظرہ کس بات پر ہے لوگ آ رہے ہیں جی مناظرہ اس بات پر ہے ایک مولی صاحب نیاب پڑھ کر آئے ہیں انہوں نے بیچارے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے واؤ بیماری ہوتی نا لیگی انہوں نے کلمے میں واؤ ڈال دی ہے اور سنی علماء نے واؤ نکال لی ہے تاکہ بیچارہ کلمہ پھر تندرست ہو جائے کس مصرے پر پاتے گئے یہ جب اکرسے ہو گئے تو پوچھا حضرت جی کیا بات انہوں نے کہا بات یہ ہے چھے نمبر سن لو اگر ان کی قابل نہ سکتے ہیں تو ٹھیک ورنہ آج کے بعد جو کچھ میں کہوں وہ صحیح جو تم کرو غلط تو ان چھے نمبروں سے زیادہ نہ ان کے معلومی جانتے ہیں نہ ان پر جانتے ہیں بیچارے یہ چھے نمبر ہیں ان کے ان کا سارا علمی حدود اربا جو ہے وہ اتنا ہی ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں تو میں نے ارد کیا ہم لوگ مسلمان ہیں اہل سنت والجمار تحانفی مسئلک سے تعلق رہتے ہیں ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی اور ہمارے امام ساری دنیا کے امام ہمارے نبی سارے نبیاں سے افضل اور ہمارے امام سارے اماموں سے افضل ایک ان کا نیا طریقہ یہ ہے ترجمان سنہ ایسان لہی صاحب زہیر کے یاد میں ان کے صاحب زالہ صاحب نکار رہے ہیں یہ اپنے رسالوں میں ایک عجیب عنوان دیا کرتے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا میں اہل حدیث نے کیوں ہوا اس کے سفا یہ 29 پر ہے کون ہوا ہے اہل حدیث محمد یوسف پینشنر کب ہوا ہے انیس سو ساٹھ میں کب ہوا ہے انیس سو ساٹھ میں اور بیان کب اس نے دیا انیس سو گیارہ میں بیان کی سن لکھا ہے انیس سو گیارہ میں بیان اس نے دیا ہے انیس سو گیارہ میں اور این لگیس کام ہوگا ہے انیس سو اور مرا ہے اٹھارہ سو ستر میں مرا کب ہے اٹھارہ سو ستر میں کہتا ہے میری منگری مجفرکار میں ہوئی تھی حسین پور کے علاقے میں حسین پور ہے مجفرکار میں نہیں اور انیس سو ساٹھ میں مجفرکار کے جلے میں ریل بلکل نہیں تھی یہ ایر حبیس جوٹ بہتا ہے وہ کہتا نہیں تھی ریل جل کوئی کعدہ پر جائے کالی ملا اور جلے کیا ماہ جنوری تو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے آمین کی وجہ سے کہا کہ بھئی اس کے نکاہ نہ کرو مگنی ہوئی ہے تو مولانا مزفرس ہین سامر رہوم کاندلوی نے کہا کہ بھئی کوئی بات نہیں ہو لے مولانا مزفرس ہین سامر رہوم کاندلوی رحمت اللہ نے انیس سو پہلے وقات فرما چکے تھے وہ انیس سو ساٹھ میں کہنے آئے تھے کھبر سے نکل کر کہ بھئی نکاہ کر دو بھی جائے اس ایک واقعے میں کہ انیس سو ساٹھ میں مزفرکار میں ریلوے لائیں نہیں تھی اور امیس سامسے میں میں نے مزفرکار میں مزفر کیا وہ پہلے مزفرکار آیا اور آگے دیلی اور دو میں آئی یہ بات آگے کیا ہے دیلی کی کہاں سے آگے کتنی دور ہے مزفرکار تھے مزفرکار میں مزفرکار میں اب آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے یہ بیانات جس کا نصر نہ پاؤ تصدیق کرنے والا بھی کم سے بہت ہو چکا انیس سو ساٹھ نہیں دیکھا اس نے انیس سو ساٹھ کو جا اور کاش جو اس میں سچی بات تھی ہو نہ چکاتے وہ بھی لکھ دیتے کہ یہ محمد یوسف دس سال کے بعد مرزائی ہو گیا تھا کہ شاید تو سننہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر سالہ سفہ اٹھامن جنر گیارہ میں درج ہے اصل میں یہ واقعہ اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اب انہوں نے بتانے کے لیے تاکہ نیاب آکے انیس سو ساٹھ لکھ دیا سب سے پہلے غیر مقلد ہندوستان میں یہ ہے پنجاب میں اور اس پر جو اصل کتاب میں علمان تھا وہ یہ تھا کہ ہندوستان میں عمل بالحدیث کیسے شروع ہوا وہ نہیں لکھا تاکہ بتنا چاہ جائے کہ اٹھارہ سو ساٹھ سے پہلے غیر مقلد دنیا میں تائی ہوئی تاکہ کونسی ہے جہاں سے یہ واقعہ چوری کیا ہے مولانا صلی اللہ کی زندگی کے حالات ہیں اس کا نام ہے نکوش ابل ہوتا یہ میرے ہاتھ میں ہے اس کے سفہ انتالیس سے واقعہ پہلے انیس سو گیارہ نے کر رشائع کیا گیا پھر انیس سو ساٹھ نے کرے شائع کیا گیا اور اس مزروں کی تصدیق جو نہ انیس سو گیاں یا یاد سے نہ انیس سو ساٹھ میں اور اس کا واقعہ جو نہ انیس سو گیاں میں زندہ ہے نہ انیس سو ساٹھ میں اور وہ جو بعد میں مرزائی ہو گیا مولی محسن بھٹال بھی لکھتا ہے کہ میں بڑے افسوس سے یہ قبر اپنے سالے میں شائع کر رہا ہوں کہ ہمارے سبھہ پنجاب کا تعلیہ عامل میں حدیث حافظ محمد یوسف پینچلر مرزا غلام آمد قادیانی کا مہید اور حامی بن گیا ہے اور اگر پھر بھی شک ہو تو مرزا قادیانی کی کتاب ہے اربائین کیا نام ہے اس کے پہلے صفحے پر یہی نام آپ کو مر جائے گا حافظ محمد یوسف یہ لاہور کے اصل غیر مطلب ہے الائی بغش اکاؤنٹنٹ محمد یوسف پینچلر محمد چٹو تاجر ریشم یہ سارے غیر مرزا ہی بنے باگے اب عوام کو پریشان کرنے کے لیے یہ تازہ ایس رسالے میں آ گیا ہے کہ آپ سے ایڈہ بھی سکتے ہیں محمد چٹو تاجر ریشان کرنے کے لیے